کیا کرو آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے اور میں کیسے اس مسئلے کو حینل کروں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زنی بھیرا دوستو آج سے تقریباً دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے ڈیلی روٹین والی مختار بی بی پہ جس کا وہ کافی ایک مسئلہ چل رہا ہے رشتہ داروں نے دھمکی دی ہے اس کے متعلق تو تقریباً دو دن ہو گئے ہیں ویڈیو پہ کافی ویوز آیا ہے اور ویڈیو اچھی چل رہی تھی کافی لوگ دیکھ رہے تھے اور لوگ سپورٹ کر رہے تھے دعائیں بھی کر رہے تھے کہ وہ مسئلہ جلد حل ہو جائے لیکن رات تقریباً آٹھ بجے کے بعد جو مجھے کومنٹ محصول ہو رہے ہیں بہت ہی عجیب و غریب قسم کے کومنٹ محصول ہو رہے ہیں کوئی تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ناتک ہے اب یہ باہر ملک کہیں جانا چاہتی ہے اس نے ناتک کیا ہے فراد کیا ہے ایسی کسی قسم کی کوئی اسے دھمکی نہیں ملی تو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے ویوز لینے کے چکر ہیں یا مشہور ہونے کے فیمس ہونے کے مزید پہلے بھی وہ فیمس ہے لیکن مزید فیمس ہونے کے چکر ہیں سبسکرائبرز بڑھانے کے چکر ہیں کوئی کوئی بات کر رہا ہے تو کوئی کوئی بات کر رہا ہے تو دوستو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ کوئی کسی قسم کی کوئی بات بھی کرے اس سے کیا لینہ دینا دیکھیں شریع طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی آپ نے ظاہر کو دیکھنا ہے باطن اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے باطن میں کیا ہے اس کے ذہن میں کیا ہے اندر کے معاملات کیا ہیں اس نے اپنی ویڈیو میں ہم سب سے جتنے اس کے سبسکرائبرز ہیں چاہنے والے ہیں اس کے ویورز ہیں اس کے چینل کو دیکھنے والے ہیں یا جتنے یوٹیوبرز ہیں اس نے ویڈیو بنا کر یوٹیوبرز سے ویورز سے سبسکرائبرز سے چاہنے والوں سے مدد مانگی ہے کہ میرے متعلق آواز اٹھائیں مجھے رشتہ دار تنگ کر رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں مجھے قطر کرنے کی میرے بیٹے کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دے لہٰذا مجھے میری ہیلپ کریں میری مدد کریں میرے لئے آواز اٹھائیں تو ہم سب نے مل کر آواز اٹھائی اور آواز اٹھانے کا کافی فیدہ ہوا کیونکہ پولیس بھی موقع پہ پہنچ گئے اور الحمدللہ اس خاتون کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اس کی پریشانی بھی حل ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں آپ کہ اگر اس نے مدد مانگی ہے اگر اسے کسی نے کہا ہے کہ ہم آپ کے بیٹے کو مار دیں گے آپ کو قتل کر دیں گے تو وہ ڈر گئی ہے اس ڈر کی وجہ سے اس نے مدد مانگی ہے تو بھائی ظاہر کو ہم نے دیکھنا ہے باطن اللہ ہی جانتا ہے وہ پہلے سے فیمس ہے اس کے پاس سبسکرائبرز کی کمی بھی نہیں ہے اور ویوز بھی اچھے ہاتھ ہیں وہ اچھی خاصی انکم کر رہی ہے یوٹیوب سے اسے ان باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے لہٰذا آپ دوست جو باتیں کر رہے ہیں یہ بلکل غلط ہیں یہ باتیں کسی حد تک ٹھیک نہیں ہیں باقی وہ اس کا مسئلہ تھا ہر کسی کو پتا ہے اسے رشتہ داروں نے دھمکی دی ہے یہ بات سچ ہے سو فیصد سچ ہے آپ نوٹ فرما لیں اس میں کوئی مطلب غلط بات نہیں ہے اب وہ اس کا مسئلہ الحمدللہ حل ہو گیا کیونکہ پجاب پولیس نے اس کا زلہ لودرہ کے پولیس نے اس کا ساتھ دیا ہے باقی سبسکرائبر بھی اس کے ساتھ ہیں باقی لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں تو اب وہ رشتہ دار خاموش ہو گئے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی کسی قسم کی کوئی دھمکی اسے نہیں دیں گے لہٰذا یہ جو سب باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں یہ غلط ہیں آپ ظاہر کو دیکھا کریں باتیں اللہ ہی جانتا ہے میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی اپنے بھائی عمر فاروق کو دیے جیے اجازت اللہ حافظ